سکنڈو میچ ایلن ای بی روکس ٹیمز تمہاں آپ لوگوں کے لئے آگے بھائیو میچ کور کرنے جو کی خیل دے گا فوٹبول پریمیر لیگ کا ایل آئی وی ورسی سی ایچی کے بیچ پورے ٹیٹھ گھنٹے بعد بات کریں بھائیو اس کی فائنل ٹیم آپ کو کام ملے گی اور ساتھ میں اس کی بھی تو اس کی آپ کو فائنل ٹیم ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے ای بی روکس ڈیم الیون ٹیمز فٹا فٹ آ کر اس پر جڑو اور ادھر آپ پاس سکتے ہو ہنڈر پرسن ویننگ ٹیم ہر میچ کی جیت سکتے ہو کچھ ایسے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھی خاصی ویننگ ہو سکتی ہے آپ کو اس چینل پر آپ کو بتا دوں ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں بھائیو میچ کی اور بات کر لے اگر ہم اس میچ کی اس میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے میڈیم میڈیم انویسمنٹ کے ساتھ ہیڈ تو ہیڈ تھری میمبر اور فور میمبر لیگ کھیل سکتے ہیں تو چلیے بھائیو وقت آگیا آپ کو ٹیم دکھانے کا تو چلیے شروع کرتے ہیں بات کر لوں بھائیو گول کی پر کی تو گول کی پر سے ملینے والا ہوں کافی بڑیہ پلیئر جس کا نام ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایریز جو کم آپ کو بتا دوں میں نے اس کو بڑیہ کیوں بولا جب بھی اس ٹیم کے سامنے کوئی اپوننٹ ٹیم بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے تو یہ پلیئر کام کرتے ہیں کیونکہ بھائیو جتنے وہ گول کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنے گول یہ روکے گا ایسا نہیں کہ یہ سارے گول ہونے دیکھا کبھی ایسا نہیں ہوتا فوٹبول میں کیونکہ گول کی پر کا کام ہوتا ہے گول روکنا تو جتنے جادہ تر جادہ جادہ سے جادہ گول روکے گا اتنے دو دو کر کے اس کو پوائنٹس ملیں گے اور مینیمم بھی آپ کو آٹھ سے نو پوائنٹ آج کے میچ میں دینے والا ہے آگے سے بات کو نیاز لوں گا میرا فیوریٹ پلیئر ٹی ایلیکزینڈر این نولڈ میرے سے پچھلے میچ میں وہ ڈروپ ہو گیا تو میرے کو پڑا دوک ہوا تھا اس میچ میں کی میں نے اس کو ڈروپ کر دیا کیونکہ اس میں کریڈر پرولم کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا اس میچ میں لیکن اب ٹی ایلیکزینڈر میری ٹیم میں رہے گا کیونکہ یہ ٹاپ کا ڈیفینڈر ہے یہ آپ جو ٹاپ کے تینوں ڈیفینڈر دیکھ رہے ہیں میرے فیوریٹ ڈیفینڈر ہے ملکہ آل آور میں ان کو پسند ملکہ بہت زبردست کھیلنے والے پلیئر ایز اپلیئر میرے فیوریٹ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست کھیلتے ہیں گول کرے یا نہ کرے ان کو کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہ بندوں نے آپ کو آٹھ سے نو پوائنٹ آج کے میچ میں بھی دینے ہی دینے آپ میری بات یاد رکھ لینا انڈریو کی بات کریں انڈریو روبرٹسن جو کہ آپ کو بتا دوں اس کی سیلیکشن بھی نورمل رہتی ہے لیکن پلیئر بہت جانوال ہے اور اگر آپ گرینڈلی کھیلتے ہو اس کو ایسا وائس کپٹن بھی ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو کیونکہ آپ کو بنا رہے ہیں کومبینیشن اور کومبینیشن بنانے تو یہ بھی وائس کپٹنسی کے لیے بہت اچھی پکیا اور وی وین کو دو ڈراب کرنا ہی مت آگے سے بات کروں ایک چھوٹا سا ملب نورمل پلیئر لینے والا چھوٹا نہیں دیکھو وہ بھی سٹرونگ پلیئر ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنے باقی ہیں اس کا نام ہے سی ایس پی سوٹا جو کہ آپ کو بتا دوں نورمل پلیئر ہے پریویس میچ میں اگر دیکھا جائے پندرہ جولائی کی میچ میں نہ اس نے گول کیا نہ اسیسٹ پھر بھی اس نے اپنی ٹیم کو گیارہ پوائنٹ دی ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے کیونکہ یہ ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو کہ گول بھی نہ کرے نہ اسیسٹ کرے لیکن انہوں نے آپ کو آٹھ نو پوائنٹ دینی ہے لیکن آج کے میچ میں نہیں دے گا آپ کو اتنے پوائنٹ میں آپ کو سب بتا رہا ہوں کیونکہ آج ان کی ٹیم سٹرونگ نہیں ہے جونسی ٹیم سٹرونگ رہتی ہے وہ جادہ پوائنٹ دیتی ہے اور ان کی ٹیم نے آپ کو اس سے اس پلیئر نے بھی آرام سے تین سے چار پوائنٹ دینے ہے آگے سے بات کروں یہ آسے میں ایک لائیوی کا کافی بڑی اپ لے لینے جس کا نام ہے جے گومیز جے گومیز کی خاصیت کیا ہے بھائیوں اس کی میں آپ کو بتا رکھ ہے اس کی سیلیکشن آلویز رہتی ہے ڈاؤن ڈاؤن کیوں رہتی ہے کیونکہ لوگ اوپر اوپر سے اٹھا لیتے ہیں تو نیچے دیکھتے نہیں لیکن آپ کو پتا ہے میں نا ہر بار کبھی بھی سیلیکشن نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں پلیئر کیسا کھیلتا ہے جے گومیز کی خاصیت دیا ہے کہ جب بھی کوئی لو ٹیم کھیل رہی ہوتی آگے مطلب لو اپننٹ کی مطلب جن میں جو اس سے بھنڈنے میں پھوڑی پاورفول نہ ہو اس میچ میں یہ بندہ آٹھ سے نو پنٹ دیتا ہے اور آج کے میچ میں بھی دے گا آپ بھلی دیکھ لینا آگے سے بات کروں میں آسے لینے والوں ایس مین کو ایس مین تو بھائی مین پلیئر ہے پوری گیم کا کیونکہ اس میں گول کرنے کی ایک ایکسٹر شمت ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں بڑیا کر لیتا ہے گول وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایون ایک ایک دن چھوڑ کے گول کری لیتا ہے ایون دیکھا جائے تو آگے سے بات کروں میں آسے لینے والوں بھائیو سی ایچی کا ٹاپ کا پلیئر ویلین یہ سی ایچی کا ٹاپ پلیئر ہے اگر سی ایچی ٹیم سے کوئی گول کرتا ہے تو بھائیو نائنٹی پرسنٹ گول یہوالا پلیئر کرتا ہے ہم آپ کو بتا دوں اور میرے سے یہاں سے ایک پلیئر ڈراؤپ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں سے بھی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پلیئر ڈراؤپ ہو چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں لے ہی نہیں پاؤگے اگر آپ ان کو لیتے ہو تو آپ کو ٹیم چینج کرنے بڑے گی چلو مجھے اس کا دکھ نہیں ہے بھائیو ماؤنٹر ایک نارمل پلیئر ہے لیکن یہ جو پلیئر ہے کافی بڑیا تھا کرسچین کافی بڑیا پلیئر تھا پندرہ چولائی کے میچ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا گر کی گیا تھا اس نے اسسٹ کی تھی لیکن چلو کوئی بات نہیں ٹیم منٹین کرنی ہے تو سارے پلیئر تو ہم لے نہیں سکتے ہم نے نیچے سے ایک ٹاپ کا پلیئر لیا جس کا نام ہے جے ہنڈرسن جی ہنڈرسن کی خاصیت کی ہے سلیکشن کا ہمیشہ کم لائن اپس میں بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ بندہ جب بھی کھیلتا ہے تو سمجھو پان سے شے پوائنٹ ویڈاؤٹ اسسٹنٹ گول کے دیکھے جائے گئی جائے گا آگے سے بات کرنوں یہ آسے لینے والوں سی اچی کا ایک اور پلیئر جس کا نام ہے جور گینو جور گینو بھی کافی بڑیا پلیئر ہے اس پہ کسی کی بھی پڑتی نہیں نیچے آگے ملک کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے لیکن بہت بڑیا کھیلتا ہے آگے سے بات کرنوں آئیو سٹیٹ فورڈ کی تو ایم سالہ جو کی کافی بڑیا پلیئر ہے محمد سالہ بہت اچھا پلیئر ہے آپ کو بتانا چاہوں گا اچھا کھیل لیتا ہے اسسٹ کرنے کی پوری پوری شمت ہے اپنی ٹیم سے پاور فل پلیئر اور بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن کی کیپٹن میں رکھتے ہیں ایم سالہ کو اور وائس کیپٹن ایس مین کمبینیشن بلکل ریئر ہے یونیک کمبینیشن بنانا ہے اگر گرینڈ لیگ کھیلتے ہو کیونکہ میرے کو پتہ ہے 50% اور پرسن صرف گرینڈ لیگ کھیلتے ہیں اور باقی سمال لیگ پہ دھیان دیتے ہیں تو یہ جو کمبینیشن یہ تو ہے بھائیو سمال لیگ کا لیکن یہی سیم ٹیم میں اگر آپ کمبینیشن چینج کر کے وائس کیپٹن اور کیپٹن الگ الگ چونتے ہیں جیسے کہ اس کو اس کو اس کو یہ کمبینیشن آپ کو بتا دی ہیں الگ الگ کمبینیشن مناؤ کیونکہ اگر ایک بھی کمبینیشن چل گیا تو سمجھو گرینڈ لیگ آپ جیت پائیں گے چلی بھائیو ملتے ہیں اگری ویڈیو مگلے میکس کے پریڈکشن کے ساتھ ابھی کے لئے بھائی فرنڈز آپ کا دن شوبرے